مقدس مقامات کا حسین شاکار بلو مسجد کی تاریخ اس مسجد میں داخلے کی کیا شرائط ہے ترکی کے خوبصورت شہروں میں سے ایک استمبول کا شمار دنیا کی ان بڑے شہروں میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ سیاہ جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ اس شہر کا تاریخی ہونا ہے اس شہر کو کیا چیز تاریخی بناتی ہے جانیے اس ویڈیو میں استمبول میں موجود مشہور زمانہ سلطان احمد مسجد جسے نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے کوئی ترکی آئے اور یہاں نہ جائے ایسا تو ممکن نہیں ہے یہ مسجد سلطان احمد نے 1609 اور 1616 کے درمیان اس دور کے مشہور آرکیٹیکٹ محمد آغا سے بنوائی محمد آغا ایک عظیم المعروف آرکیٹیکٹ اور فن تعمیر میں اپنی عظیم مہارت کی وجہ سے خاصے مشہور تھے سلطان احمد نے محمد آغا کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی مسجد تعمیر کریں جو آیا صوفیہ اور سلمانی مسجد جیسی شاندار یادگاروں کا مقابلہ کر سکے انتھنگ محنت کے بعد محمد آغا نے مسجد کا منصوبہ تیار کیا اور اسے سلطان کے سامنے پیش کیا جس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا جو کہ سات سال پانچ مہینے اور چھے دن میں اپنے اختتام کو پہنچا آخر کار جون 1616 بروز جمعہ سلطان احمد اور اہم ریاستی حکام کی موجودگی میں شاندار افتتہی تقریب کا احتمام کیا گیا اور اس شاندار مسجد کا افتتہ خاص دعاوں سے کیا گیا یہ مچھور مسجد آیا صوفیہ جس کو مقدس حکمت کا چرچ بھی کہا جاتا ہے اس کے سامنے تعمیر کروائی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بنانے کی کل لاغت 43 ملین یورو آئی ہے مسجد کی تعمیر مکمل ہونے پر سلطان احمد نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ اس وقت صرف مسجد الحرام کی مناروں کی تعداد چھے تھی اور اس مسجد کے بھی چھے منار بنائے گئے تھے لیکن جبکہ مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اس لیے اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ مسجد الحرام میں ایک منار کا اضافہ کر کے اس کی تعداد ساتھ کر دی گئی اس مسجد کی مقبولیت کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے چھے منار ہیں اس مسجد کے چار گمبت ایک مرکزی گمبت چھے منار اور آٹھ چھوٹے گمبت بھی ہیں مسجد کی اندرونی حصے کو بیس ہزار نیلی ٹائلوں سے سجایا گیا ہے دو سو سے زائد شیشے کی کھڑکیاں موجود ہیں تاکہ ہوا اور روشنی کا گزر رہے دو سو ساٹھ سے زائد کھڑکیاں ایسی ہیں جس میں ہاتھ سے نقش و نگار سے آراستہ شیشے نصف ہیں اس حسین شاکار کو دیکھ کر دیکھنے والی کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی یہاں نقش و نگاری اتنی خوبصورت کی گئی ہے کہ انسان دنگ رہ جائے گا یہاں آنے والے سیاہوں سے کوئی ٹوکن وصول نہیں کیا جاتا یہاں آنے والے سب لوگوں کا داخلہ مفت ہے یہ مزید پورا سال سیاہوں کے لئے کھلی رہتی ہے بس نوے منٹ کے لئے نماز کے اوقات کے لئے بند کی جاتی ہے جس میں کسی سیاہ کو بھی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہوتی یہاں آنے والوں کے لئے یہ بات بھی لازمی قرار دی گئی ہے کہ مردوں یا عورتیں دونوں کے لئے چھوٹے لباس پہننا ممنوع ہے اور بالخصوص خواتین کو اپنا سر اور کندے چھپانے ہیں اس خوبصورت مسجد میں سلطان احمد کا مقبرہ بھی موجود ہے یہ مسجد صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ یہاں ایک لائبریری، اسپطال، شاہی خاندان کے لئے قبرستان ایک مسلم اسکول جسے مدرسہ بھی کہا جاتا ہے موجود ہے اس عظیم و شان مسجد میں ایک وقت میں بیس ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے